اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولانا یونس صاحب کی زبانی بہت ہی پیارا بیان ایک شرابی کی تشکیل کا واقعہ ہمارے چینل کو لائک سسکرائب کیجئے جزاک اللہ ماشاءاللہ کندری مسجد میں امام تھے تو اببہ کہتے تھے کہ وہ آدمی ایسا تھا جو کوئی اس کے پاس جاتا ہی نہیں تھا عبدالقادر کے پاس کیوں نہیں جانتا تھا لیکن اببہ کیا کہتے تھے پیجہ ایام کی تلخی کو سہلے پیجہ ایام کی تلخی کو ارجائی ایام کی تلخی اسے تو پی جا قدرت نے اس میں بھی مزا رکھا ہے قدرت نے اس کے سہنے بھی مزا رکھا ہے نامناصب حالات آوے آدمی سبر کرے یہ سبر کرنے میں بھی اللہ نے مزا رکھا ہے اببہ کہتے تھے اب یہ شہر کن گناتے تھے وہ گالی دیتا نا ہم کوئی برا لگتا تھا اور میں اندر اندر کہتا تھا اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ ہے اللہ تو اس کو ہدایت دے دے ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے پیجہ ایام کی تلخی کو قدرت نے اس میں بھی مزا رکھا ہے اس کو پیجہ اببہ بے قدم پی گئے اور اس کو سمجھا بجھا کر لائے دعوت کے کامے کشش تھی لوگ کھالی گھنزر کر آتے بھی تھے تعلیم کا حلقہ چاشت فہجود اور کھانے کے وقت میں اس وقت میں دعائیں سکھاتے تھے ایک محل بنتا تھا تین دن وہ ہمارے سادرہ اببہ خود فرماتے تھے تین دن کے بعد رات کے وقت میں کسی مسجد کے کونے سے آواز آ رہی تھی رونے کی تو اببہ فرماتے تھے میرے دل میں کونٹ ہو رہا ہے کونٹ ہو رہا ہے کچھ بتا نہیں بطی جلاؤں گا تو اس کا اللہ سے معاملہ چل رہا ہے نشطب ہوگا تو میں آئیستہ آئیستہ پیچھے جا کر بیٹھا اور دیکھا تو عبدالقادر تھا اور دعا میں کیا کہہ رہا تھا اببہ کہتے تھے کہ میں نے اس رات میں سابق کا حب کے قصہ بیان کیا تھا اببہ کہتے تھے کہ میں نے اس رات میں سابق کا حب کے قصہ بیان کیا تھا تو دعا میں کیا کہہ رہا تھا اے اللہ یہ تو تبلیغ والے کی مثال اہلِ قحف کی ہے اور میری مثال اس کتے کی ہے جو اہلِ قحف کے ساتھ چلا تھا اے اللہ اس کتے کے لیے تو انہیں جنت کا وعدہ کیا ہے مجھ کتے کو بھی جنت میں داخل کر لے یہ وہ نے تین دن میں یہ رنگ چڑھا آج تین چلے میں بھی نہیں چڑھتا ہمارے برہم سب کہتے ہیں کہ یہ تین چلے جا کر آئے گا تو انہیں کچھا رنگ لے کر آتا ہے پکا رنگ لے کر نہیں آتا ہے کیونکہ ٹائم نہیں گزارتا آج بھی ٹائم گزاریں اصول کے ساتھ جو کہا جاتا ہے اس طریق سے تعلیم کرو اس طریق سے یہ کرو دعوت کرو اس طریق سے بیٹھو آج بھی دل کے اندر مور اترے گا اللہ نے کشش رکھی ہے ذاتی کشش تو انہیں کہتے ہیں کہ میں اس کے دعا پر میں آمین کجرے گا اور میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ تیری رحمت تو مسلح دھا بارش تیری رحمت کی اس پر برس رہی ہے اے اللہ کچھ شیٹے مجھ پر بھی ڈالتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھے گا وطاڑ شکری رہا ہے تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ہم کہ اللہ پاک تھوڑی وار ڈال میں بیڈیر لو اللہ پاک تھوڑی وار ڈال شخص الرحم تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا یونس صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جسے میں نے بھی سنا اور آپ لوگ بھی سنے تو اس سے عبرت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو اسلام کے دو طریقوں کے مطابق گزارے اور پانچ وقت کی نماز لازم پڑھنی چاہیے اور مرکز اور تبلیغ کا کام بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے جزاکاللہ